نیوز ورلڈ کے اس بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمتہ مدی پردیش کی سیاست میں اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا اروخ پل پل بدل رہا جائیں اگر وار شام کو ہوئے ڈنگ کے استفعے کے بعد بھوپال میں سیم ہاؤس میں دیر رات تک منتن کا دور چلا بی جے پی وداک نارائنٹ ترپاٹھی سنجے پاٹک اور شرط کول بھی اس بیٹھک میں موجود تھے گریب ایک گھنٹے سے زیادہ چلی چرچا کے بعد مہیر سے بی جے پی نارائنٹ ترپاٹھی جب بہا نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی استفعہ نہیں دیا ہے مہیر کے وقاس کے لیے کیورد سیم سے ملاقات کرنے آیا تھا وہیں منتری ترون بھنوت نے کہا کہ سرکار اور پارٹھی میں all is well ہے کانگریس کو 122 ودائکوں کا سمرتھن ہے وہیں مکہ منتری نواز سے باہر نکل کر جیتو پٹواری نے کہا کہ جنہوں نے لوگ تانتر کی ہتھیا کی ہے ان پر کارے وائی کی جائے گی میں کہیں زیادہ سے بمکہ منتری جی سے بلے گیا مکم ابھی دو بار میں آگئے ہیں جی جی ان سے بلا مل کے بات کر کے ابھی نکل کے جا رہا ہوں میرے یہاں جو تمام کام ہیں ان کاموں کی چرچہ کیا بات کیا بات کر کے جا رہا ہوں لگاتا راؤساروادی لوگوں کو پرشن دیا جا رہا ہے ایسے لوگ ملائی کاٹ رہے ہیں لیکن نشتھاوان بدھائیکوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانگریس پانٹی کے بدھائی دل کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ کوئی بدھائک کرنے بلکی بدھائکوں کے بڑے سموکہ چل رہا ہے آج دنگ کا استیبھا ہوگا آگے پتہ نہیں کس سے اس کا ہوگا رچہ تو انہیں جو ٹویٹ کر رہے ہیں بتائیے ان کے بیٹے اور ان کے سمرتہ کی منتری جا رہے ہیں چھوڑا نے تین لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدیانچل سے چھوڑا کے لائے تو ہم کے مدیانچل رکھائیں گے مدی پر سرکار کے بھون میں دو بدھائک سنجیب کشوہ اور بابلو کشوہ نے بول دیا کہ ہمیں کسی طرح کا لالش نہیں دیا گیا عمر سنگھا کہہ رہے ہیں کہ راج سبا کی لڑائی اور الزام ہم پر لگا رہا ہوں ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو تو کل دے رات ایک بار پھر اس مدھپردیش کے سیاسی ڈرامے میں نئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس بات کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا بہت دلچسپ ہوتی جاری مدھپردیش کی پولیٹک ساری سی پر چرچہ کا نکلی میں ساتھ موجودے سٹوڈیو سے ہمارے سٹیٹ ایڈ راجے سکسینہ راجے جی کلی ایک بار پھر دیر رات مدھپردیش کی راج نیتی میں سیاسی عبال دیکھنے کو ملا تھا آخر اتنی دیر رات مکہ منتری نواز پر مکہ منتری کو تمام منتریوں کو بلانا پڑا اور اس بیٹھک میں خاص بات یہ رہی کی نارائنٹرپارٹی سنجھے پاٹک اور شرط کول بھی شامل ہوئے تھے آپ نے ذکر کیا کہ راج نیتی جو ہے وہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے دلچسپ کے ساتھ ٹینسن بھی ہے اور سیاست کا گھماسان ہے اٹھا پٹک ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تین کل جنگا ذکر آپ نے کیا اور لگاتار کل سے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں دیر رات تک سی ایم ہاؤس میں میٹنگ چلی لیکن پردے کے پیچھے ابھی اور کس طرح کی راج نیتی ہے کس طرح کی بھی سیاست ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ میں ہے نیوز ورلڈ کے ڈیٹرین چیف مانوز چینل جی مانوز جی کیا کہیں گے دیر رات تک جس طرح سے دیکھا اور جب لگاتار ہم بات کر رہے ہیں کہ ایم پی کا جو پولٹکل ڈراما ہے یا پھر جو آنگیں بڑھ چکے جو اٹھا پٹک ہے آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہاں جاتی دکھ رہی ہے ساری چیزیں دیکھئے راجیش ہم نے آج جو ٹیگ لائن دی ہے وہ بڑے سو سمجھ کر دی ہے اٹھا پٹک جاری ہے اب کس کی باری کیونکہ دیر رات تک تو کوئی سویا نہیں لگاتار دو بجے تک نیوز ورلڈ بنا ہوا تھا خبروں پر کس طرح کی خبریں تھی پل پل کی خبریں ہم لوگوں تک پہنچانے کا پیاس کر رہے تھے لیکن جو درستک دیکھ رہے ہوں گے جو بیزولز ہمارے کیمرے میں قید ہو رہے تھے لگاتار ہمارے ریپورٹر سنی اطول وہاں موجود تھے ہم لوگ سب یہاں موجود تھے سب ہی پوری ٹیم کام کر رہے تھے لیکن آپ دیکھئے گا جو بیزول درست ہو رہے تھے اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ اٹھا پٹک جاری ہے اور اب کس کی باری جب بہار دیر رات کو اتروں بھاروت مکلے تو انہوں نے کہا ایک سو بائیس یعنی وہ یہ مان کر چل رہے کہ ان کے ساتھ پورا سمرتہ نے ایک سو بائیس پیدھائکوں کا یعنی سرکار کے اوپر کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن دوسری طرح آپ دیکھئے کہ پہلے جب اس طرح کی بات کہی جا رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کیندر جو ہے یعنی کیندر کے جو نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ اس میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اب جس طرح سے تیجی سے جو گھٹنا کرم بدلہ ہے آج بھی دیکھئے جو جانکاری مل رہے اس کا مطابق سبراسین چوہان بیڑی شرما رات کو ہی دلی پہنچ گئے ہیں دلی میں موجود ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے باقی سارے لیڈرز موجود ہیں ایک طرف ڈنگ کا اشتیپہ آتا ہے بعد میں کانگریس کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ایسی تمام طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی یہ آپ مان کر چلیے گا کہ یہ جو اٹھا پٹک چل رہی ہے یہ ابھی تھمنے والی نہیں ہے کچھ چیزیں کچھ چہریں جن کا ہم جکر بھی ضرور کرنا چاہیں گے کہ آپ دیکھیں رات کو بارہ بجے ایک نیتا جی ایک بیدھائک کو بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک کو یہ یاد آتا ہے کہ مجھے اپنے بکاس دندھ کے بکاس کے لیے ملنا ہے مکمانتری سے بہت جمعیدہ لیڈر ہے وہ اور لگاتار ان کے کس طرح سے وہ اپنے راجنیتی کرتے ہیں یہ آپ اور ہم راجنیتی میں کچھ چرچہ کا بھی سے منا رہتا جہاں موقع وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں آپ دیکھیں گا کہ دیر رات کو ان کو دیکھا گیا وہ جب باہر نکل رہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میں اپنے بندھ کے بکاس کے لیے بات کرنے آیا تھا ٹھیک ہے مکمانتری جی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیر رات تک کام کرتے ہیں دیکھیں کل کس طرح کا کام کرنے آئے موقع دکاس کے لیے آئے ہوں گے ملککل منو جی اہم بات آپ نے جو کہی ہے اب ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ ساری تصویریں کہہ رہے ہیں جو بیجوال کل لگاتار راستے ہم دکھا رہے ہیں جو جکر آپ نے نائل ترپارٹی کے کہا کہ وہ سی ایم ہاؤس میں بھی دیکھے گئے اس کے پہلے این پی پریجاپتی کے بنگلے پر بیدھرزباد درچ وہاں پر بھی دیکھے گئے وہاں پر سرد کول دیکھے گئے اور سنجا پاٹھک جن کو لے کر لگاتار یہ استطیق بنی رہی کہ وہاں پر ہیں بھی کی نہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہے بلکل انتطاعدے کی بہار آئے وہ اور جو ہمارے سہوگی تھے سنی اس نے ہی ان کو اپنے موبائل کیمرے میں قید کر لیا اور انہوں نے بھرے اور اس سمیں تو بقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں کس کے ساتھ نکل رہے ہیں کیمرے اپنی نظر نہیں چھوڑ سکتے اور کہیں نہ کہیں آپ قید ہو جاتے تو آپ کیوں گئے یہ سوال ہم نہیں اٹھا رہے ہیں لیکن وہ بھیزل یہ سوال جلو کھڑا کر رہا ہے کہ آخر رات کو ساڑھے گیارہ بجے سنجا پاٹھک جی کو ماں کیوں جانا پڑا آخر رات کو ساڑھے گیارہ بجے جو نارینت پاٹی ان کو کیوں جانے پڑا جب پہلے دن دلیلیہ پریس کانفرنس کی تھی اس سمیں بھی ہم نے یہ چرچہ کی تھی کہ جو شہ اور مات کا کھیلے وہ شروع ہو گیا ہے کل جب جیتو پٹواری نکلے تو وہ اس طرح سے بھی کرتے نکلے وکٹری کا ایسے بھی کرتے نکلے اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اب شروع بات ہوئی اب دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے اور جس طرح سے آپ نے بھی آج کہا کہ سیاست جاری اب کس کی باری تو کیا لگتا ہے کہ ابھی کی استطیق میں سرکار کی ہم بات کرے کانگریس کی ہم بات کرے بی جی پی کی ہم بات کرے تو کیا لگ رہا ہے کون کس پر بھاری ہوتا دکھ رہا ہے اس سمیں دیکھیں ایک بات تو صاف ہے درسکوں کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو بھی استطیاں دیر رات تک ہم نے دیکھی پل 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 پر نظر رکھے اور صبح سے لگاتا ہے لوگوں کے ہی سمپرک میں ہیں ہم اپنے سوتروں کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تو ابھی یہ تو کہا جا سکتا ہے سرکار ابھی تو پوری طرح استطیق ہیں سرکشت ہیں اور سرکار کو کہیں کوئی اس طرح کی استطیاں نہیں ہے لیکن ابھی آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے جیسے ہی بیدھان سبا کا سطر آئے گا تو اس میں بہت کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے راج سبا کے چناؤں ہوں گے تو اس میں بہت کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک بڑا نام جوتر جی سندیا کا ہے جن کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا بیان بہت چاہے دی دیکھا جائے پرسو جو انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح کانگریس ایک ہے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان میں کہیں کوئی دم نہیں ہے لیکن الگ الگ بیدھائی چاہے وہ کانگریس کے ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہو جن کی طرف سے کئی طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں تو یہ اٹھا پٹک رکھنے والی نہیں ہے دیر تک چلے گی آج کے بھی بہت سارے ایسے کاریکام ہیں جس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بتائیے گا درستوں کو کس طرح آج کیا بلکل منو جیس سے پہلے ایک اہم خوار یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایک پوری اٹھا پٹک کیا جس طرح سے سرکار اس طرح پر سرکار کس طرح پر جو کچھ چل رہا ہے اب ساری مونٹرنگ کا جو گڑھ ہے جو ساری رڑنگی کی کا کنر مددو ہے اسی ایم ہاؤس بن چکا ہے دیگو جیس سنگھ بھی آج بھوپال آ رہے ہیں انہوں نے سارے کاریکا اپنے رد کر دیئے ہیں تو اگر بھوپال کی بات کر رہے تو مکہ منتری کمننات اور دیگو جیس سنگھ دونوں کماند سنبھالے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پارٹی ہائی کماند پوری طریقے سے اس کی مونٹرنگ کر رہی ہے احمد پٹیل کپل سببل اور گلام نبی آزاد یہ تین ایسے نیتا جو پوری طریقے سے آپ کوڈنیٹ کر رہے ہیں دیگو جیس سنگھ اور کمننات تو کہہ سکتے ہیں کہ دلی سے لکہ بھوپال تک لگاتار اس کو لے کر اب کہیں نہ کہیں کانگریس اس پر پوری طرح سے اپنی پکڑا بنانا چاہتی ہے اور جس کے جو ایسوس ہیں منو جی کل سے لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں شاید منتری منڈل کا وستار دیکھنے کو ملے نگم منڈل میں نیوکتیاں دیکھنے کو ملے لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے ذکریا کیا اور کچھ ہونے کیا ہونے بالا ہے آج مکہ منتری کمننات سالے دس وزی منترالہ میں کیابنیٹ کی بیٹھک کر رہے ہیں بیٹھک جس طرح سے بجٹ ستر شروع رہا سولہ تاریخ سے بجٹ پرستاؤں کو لے کر ہے کہ بجٹ کی روپری کیا رہے گی کتنے کا یہ بجٹ رہے گا اس کے علاوہ کیابنیٹ بیٹھک کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے مکہ منتری کمننات سارے منتریوں سے ون ٹو ون چلچہ کرے گے اور منو جی ہوسٹ ٹریڈنگ اس میں کندر بندو ہوگا بلکل آپ نے بہت میکپور بات کہیے کہ ہوسٹ ٹریڈنگ اس میں بندو ہوگا اور یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اب دباؤں کی راجنیتی پارٹی کے اندر بھی شروع ہو گئی ابھی تک دباؤں لگتار بنایا جا رہا ہے سیر سنگھ سیرا کہتے رہا ہے کہ مجھے منتری بنائیے ڈنگ کہتے رہا ہے مجھے منتری بنائیے بعد میں پھر ویساولال ساہو کی طرف سے اس طرح کی باتیں کہ ہی جاتی رہی یعنی وہ تمام ترہ کے لیڈر لیکن آپ دیکھیں کچھ نام ایسے ہیں جو پوری پچر سے گائب ہے جو لگاتار یہ کہتے رہا ہے کہ ان کو منتری بنایا جائے اس میں سب سے بڑا نام ہے کپی سنگھ کا لچمال سنگھ کا آخر وہ کھاں ہے وہ چہرے ابھی تک بھی تے تین دن کی رائی دیتی ہم دیکھیں تو کہیں نہ تو چرچاوے آیا ہے اور نہ ہی ان کا پتا ہے تو کیا دیکھا جائے یعنی پردے کے سامنے جو دکھائی دے رہا ہے وہ تو یہ کلا چیز ہے کبھی ایسا تھا نہیں کہ پردے کے پیچھے کچھ اور نامی ہو جیسے کی نوٹم مصرہ کہہ رہا تھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون کس کے ساتھ جڑا کون کس کے ساتھ ہوگا لیکن راج نیتی جب اس ترے کا اگھٹنا کرم قدرتا ہے تو تبان ترے کی چیزیں ملتی ہیں یعنی دباغ کی راج نیتی ہوگی اور اب بلکل آپ نے ٹھیک کا لگاتار کل راست سے کہہ رہے تھے کہ اس کا اثر منتری مندل بستار پر دیکھنے کو بھی لے گا ہو سکتا ہے منتری مندل بستار میں تیجی آئے اور اب جو خبریں آ رہی دو چار دن میں یا جیسے ہی ہولی کاشٹر ختم ہوتے ہیں سائد منتری مندل کے بستار دیکھنے کو ملے گا نگم مندل کی جو کئی دنوں سے نیفتیاں ہلجی ہوئی ہیں ان نیوکتوں کو دیکھنے کو ملے گا اور اب سادن کا پیاس کیا جائے گا لیکن آپ کس کس کو سادنگے یہ بڑی جمعہ یہ بڑی جمعہ کی چلیے کانگریس کی سرکار کے ایک اسٹرڈیجی جو لگاتار ہم کل سے دے رہے اور بیجوال جو تصویریں ہیں وہ جو بیعہ کر رہی ہیں وہ ہاں اپنی درست کو تک پہنچا رہے ہیں جی جی کانگریس کی بڑی بیٹ اے بیجی معاف کیجے بیجی پی کی بڑی بڑھٹک دلی میں کل جی پی نٹر نے لی وہ تمام سارے نیتہ بڑے نیتہ ہیں وہ دلی ایک ایک کر کر پہنچ چکے ہیں دیر رات تک کینڈری بندی رنسنگ تومر کہاں وہ بیٹھا چلی تو کیا مانا جائے کہ بیجی پی اب کس سٹڈیجی میں ہوگی کہ ایک چندہ یہ بھی بڑا دیا ہے کہ شرط کال نارانتر پارٹھی سنجائے پارٹک یہ کوہاں سی ایم ہاؤس پہنچ رہے ہیں دیکھے گئے ہیں کمالنات سے ان کی ملاقات ہو رہی ہیں بھلے وہ اپنی بکاس کی بات کرنے گئے ہو یا آنے چیزیں اس کی بات کرنے ہوئی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے راجے سرید دیر رات کو ساڑھے گیارہ بجے بھی ان نیتہوں کو بکاس کی چندہ ستانے لگی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ تباہم سارے نیتہوں کے من میں آ جانا چاہیے تو ہمیں لگتا ہے بکاس کی گنزہ جو مطپدیس میں تیجی سے دون رہی ہے بہت چیز کو چھوئی نہیں سکتی کیونکہ جسے جنتہ نے انہوں نے چنا ہے وہ یہ نہیں چاہتی جو مچا ہوا ہے وہ چاہتی کہ ان کا بکاس ہو دیکھیں مانو جی اب کیا کہا جائے کہ بی جی پی جس طرح سے کل بیٹھا کوئی جی پی نڈہ کی تو اب کس جان میں جائے دیکھیں بی جی پی کی اپنی ایک رنیتی ہوگی اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے کی جیسے کئی بار آپ کسی پھر ہوئی پاڑی میں کنکر پھیک دیجئے تو کنکر پھیکنے کے بار پھر چیزیں سمجھ آتی کی کون کس کے ساتھ ہے اب یدی جس طرح سے لوگ بھاگے چاہے وہ سنجے پاڑھا جی کا آپ نام لے لیجئے نائنٹ پاڑھا جی کا نام لے لیجئے یا پھر شرط گول کا نام لے لیجئے یدی تینوں رات کو ساڑے گیارہ بجی بپکچیا نے سرکار کے ساتھ دکھائی دے رہے ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ جائیں گے جیسا انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اسٹیپا نہیں دینے والے وہ لگاتا نیوز بل یہ کہہ رہا تھا کچھ جگہ جرور یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ وہ اسٹیپا دے دیا ہے ہم آج بھی کہہ رہے کہ اسٹیپا جیسی چیزیں بنیں گی نہیں تقنی کی روپ سے یدی دیکھا جائے جیسے رزوان جی بھی کل بتا رہے کہ تقنی کی روپ سے بھی یدی ہم سمجھ لیں تو کہیں کوئی اسٹیپا نہیں دے گا اسٹیپا دیں گے تو آلوڑی بہت دکت کھڑی ہو جائے گی سرکار کے سامنے کہ وہ بہومت دکھانا پڑے گا تو یدی سپورٹ کرنا ہے تو جیسا ہم نے پچھلی دفعہ بدان سماہ میں دیکھا تھا بیسا سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوری بنا لے وہ شامل نہ ہو لیکن ابھی اسٹیپا کوئی نہیں دے گا تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کل ملا کر ابھی یہ اٹھا پٹک جاری رہے گی اور کب کس کی باری آ جائے گی یہ پتہ نہیں نہ تک بھارتی جنتہ پارٹی کیا آپ بات کر رہے ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر مارا گیا ہے کنکر کے مارنے کے بعد جو وال سامنے آیا جس طرح ببال دیکھنے کو ملا ہے چاہے وہ کمام طرح ہے کہ بی جی پی نہیں تھا کانگریس کے ساتھ کھڑے آئے اور کانگریس کے ساتھ جو تھے وہ بی جی پی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں جیسی چرچ آیا ہے چاہے وہ سب پا ہو بس پا ہو جیسی باتیں راجنیتی خلقوں میں چل رہے ہیں لیکن یہ سب چلتا رہے گا اب اونٹ کس کروان بیٹھے گا ہم سب پر دیکھے گا ایک آخر میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے ملوز جی بلکل سنشپ میں کہ جس طرح سے اب یہ گھماسان یا اٹھا پٹک ہے جو کچھ بھی کہیں جو کچھ سب تصویریں دیکھ رہی ہیں اور لوگ اپنے اپنے سوچ سے اس کی بیاکہ کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ جو گھماسان مچ چکا ہے سولہ تاریخ سے بجٹ ستر شروع ہو رہا ہے کیا لگتا ہے کہ یہ جو راجنیتی ہے مدد پردیس کی تقریباً ایک مہینے کیونکہ بجٹ ستر بھی چلے گا لگاتا ہے تمام طرح کی چیزیں ہوں گی کیا لگتا ہے کہ ایک مہینے تک اسی طرح کی تصویر بند پردیس میں دیکھی جائے گی یا لگتا ہے کہ بہت جلی سا کچھ سوٹ آؤٹ کا لیا جائے گی دیکھیں ہمیں لگ رہا ہے سوٹ آؤٹ ہونے کی تو کوئی بات اب آتی ہی نہیں ہے کیونکہ اب اس طرح کی چیزیں جو ابھی تک نہیں دیکھنے میں آ رہی تھی موچہ بی جے پی کی بات کریں کانگریس کی بات کریں تو اب یہ اس طرح کی راجویتی جوڑدار طریقے سے دیکھنے کو بلنے والی جس بیدھان صاحبہ ستر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مہینے کی جگہ تھوڑا کم چلے ستر لیکن ستر میں روچ اس طرح کا انگامہ دیکھنے کو ملے گا اور چنتہ اس بات کی ستائی جاتی رہے گی کہ کب کون کھڑا ہو جائے اور کس طرح سے یہ بات اب اس پاس بسپاس کی ہونے لگے تو یہ بڑی دکت کھڑی ہو جائے گی دونوں دونوں دلوں کے لیے کہ کون کس پر بھاری دکھائی دیتا لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ اکھا پٹک جاری ہے اور کون کس پر بھاری ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہتی جبرزست پریورتن ہے مدویدیش کی راجنیتی کا جس طرح سے تمام طرح کی چیزیں دیکھی جاری ہے چاہے بھارتی جانتا پارٹی کے نیتا لیڈر ساتھ دلی میں ہے کونگریس کے ایک بیٹک ہونے جاری کیبنیٹ بیٹک کے لیکن کیبنیٹ بیٹک کے ساتھ ساتھ ہمیں نشیطاب مان کر چلیے گا کہ کمالنا جی بانٹو بان چرچہ کرنے والے ایک ایک منتری ایک ایک کیبنیٹ منتری سے کچھ بدای مانو جی جو بینگلورو میں ہے وہ علاج یا تو اپنا علاج کرنے پہنچے یا پھر کچھ اپنے پریوار آج کچھ آج کچھ بیجوال بھی صاحب نے آیا ہے بانگلور کے کسی ہوتل میں دکھائی دے رہا ہے جس میں بیساودال ساہو تھوڑے سے پریشان کونکی چہرے کا جو اب کئی دفعہ ہوتا ہے چنتہ بھی ستا رہی ہوگی بہت ہی سینے لیڈر ہے دنگ مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اب کیا ہوگا کیا ان کے اس ٹیپ کو سویکار کیا جائے گا ان کا اس ٹیپ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا بیدان سامت دیش نے کہا جب تک وہ میرے سامنے نہیں آتے میں اس کو سویکار نہیں کروں منہ جو اس ٹیپ صحیح بھی ہے کہ نہیں اس پر بھی چرچہ ہو نہیں سائن ہے وہ کہیں نکلی سائن یہ بھی کہا جائے ہم سب کو مانتے جار رہے گا حردیف چنگ دنگ کا کہ وہ جب واپس آئیں گے میڈیا کے سامنے ہوگا یا بیانگلور سے کہیں میڈیا کے سامنے آتے تو ان کے بیان کے باس ساپ ہو جائے گا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی تو یہی کہا جائے گا کہ اٹھا پڑک جاری ہے پتہ نہیں کس کی باری اس میں تھا واقعی جس طرح کی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں مکہ منتری کملنات تو پھر کیا کچھ نکل کر آتا ہے کیا ناراض کی وہ دور کر پاتے ہیں یا پھر منتری منڈل کا وستار ہوتا ہے یا پھر اس پورے گھٹا کرم کو کیسے سنبھالتے ہیں کیونکہ منیجمنٹ کے لیے انہیں جانا جاتا ہے لیکن ان پوری چیزوں کو کیسے سنبھالتے ہیں بی جے پی کا یہاں پر کیا رکھ ہو سکتا ہے بی جے پی کی کیا رن نیتی ہوگی یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا برحال آپ دونوں کے لیے بہت بہت شکریہ ہمیں ایساں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ راجی جی اور منو جی تائم پی کی سب سے بڑی سیاست آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جہاں پر کل دیر راس ایک بار پھر مدھ پردیش کی سیاست میں سیاسی بوال دیکھنے کو ملا گھما سان دیکھنے کو ملا اور دلچسپ راجنیتی ہوتی جا رہی ہے لیکن آخر اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ابھی بھی اس سوال یوں ہی برقرار ہے